تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ ساری مسجدیں اپنے کفزے میں کرے اور ظاہر ہے کہ یہ جو مولوی طبقہ اوپر بیٹھا ہے یہ تو کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیکھا پہلے تو ان کے ساتھ کوئی شیئر کرنے والے لوگ تھے جب ایمپائرز تھی تو جو ورک کے شہنشاہ ہوتے تھے وہ انہوں نے مولوی بھرتی کیے ہوئے ہوتے تھے آگے سے چندے کٹھے کرنے کے لیے کچھ وہ خود کھاتے تھے کچھ شہنشاہوں کو کھلاتے تھے آپ تو یہ سمجھ لیں آپ تو شہنشاہ بھی ختم ہوگئے بلکہ شہنشاہ ڈرتے ہیں ان سے آج کل کے جو گوران ہے آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ اگر کسی سے ڈرتی ہے تو وہ مولوی ہیں اور مولوی بھی اگر کابو آتے ہیں تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ایک دوسرے کے بہنے پیچھ نہیں ہیں لوگ اب تو یہ اولی سپر پاوری اس حوالے سے بن گئے ہیں اور آپ کا حصہ سال کر رہے ہیں میں نے تو کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ پاکستان میں ایک ویٹیکن سیٹی بنائے اگر پاکستان کی آپ ترقی چاہتے ہیں نا تو یہ جو بڑے بڑے جو اتنے بنے میں نا اس فیلڈ کے اندر مہان اور بدماش قسم کے لوگ انہیں ویٹیکن سیٹی میں ان کو وہاں پر ساری فسیلیٹیز دیں اور یہ جتنی مسجدیں اور مدارسیں یہ گورنمنٹ اپنے انڈر لیں جسنا سعودی عرب میں ہے آلیڈی مریشیا کے اندر ہے اور وہاں بیسک نیٹس پوری ہو رہی ہیں